اسلام علیکم جی دیسی اللہ وسلم میں آپ سب کو خشام دید کرتے ہیں امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے وہ ہوئے مان سارا کی چکن کڑائی جو کہ بہت ہی مزددار سی ہے کیونکہ یہ لکڑیوں پہ ہم نے پکانا کھانا اور بہت ہی مزددار بننے والا ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ہماری پوری ویڈیو دیکھنے سکیپ نہیں کرنا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کھلے برطر میں لیا ہے جو پیاز پیاز کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اویل اور پیاز ہم نے ڈالے ہیں تین پو کے قریب ہمارے پیاز تھے اور اس کو ہم کرنا ہے فرائی تو چکن ہمارے پاس تھا دو کیجی دو کلو چکن ہے تو ہم پیاز کو کریں گے براؤن جیسی ہی پیاز براؤن ہوگا تو یہ مسالیں ہیں نمک مرچ ہے شکہ دنیا ہے زیرہ اور ساتھ کسوری میتی کسوری میتی سے بہت اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس کے اندر کسوری میتی ضرور ڈالنی ہے تو جیسی پیاز وغیرہ یہ براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر سارے مسالیں ایڈ کر دینے ہیں تو اس مسالیں ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے چھے سے ساتھ ڈال دینے ہیں ٹوماتر تو ان کو ہم نے ہلکا سے پکانا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر دینا ہے اور دوسری طرح ہم نے کیا کرنا جو باقی کا اوئل ہو گئے اس کے اندر ادھر کلسٹرن کا پیسٹ ہم نے ڈال کے فرائی کرنا ہے اور جو چکن ہم نے نکالیا ہے وہ فریز کیا ہوا تھا اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر اور ساتھ ہی ہم نے اس کو ٹکن دے کے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد یہ آپ کو دکھا رہے ہیں چکن یہ ابھی بھی فریز ہوا ہوا تھا ساتھ ہی ہم نے دوسری طرف گرینڈر میں مسالہ گرینڈ کر لیا ہے تو اس میں ہمیں نمک تھوڑا سے کم لگ رہا تھا تو ہم نے اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کیا ہے جو گرینڈ کیا ہوا تو مسالہ وہ بھی ایڈ کر دیا دو تین منٹ تک بھوننے کے بعد اس کے اندر جو خاص چیز تھی وہ ہے آلو کیونکہ یہاں کے آلو یہ جو ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں چکن کڑائی اس کے اندر آلو ضرور ایڈ ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے جیسے آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے دیر سے دو گلاس پانی آئٹ کر دیں گے جسے یہ ہے کہ آلو بھی ہمارے گل جائیں گے اور چکن تو ویسی بھونتے بھونتے مطلب کہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب نے ہماری پوری ویڈیو دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں ہمیں بتائے بھی کریں کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کیا کریں اب ہم نے اتنا پانی ڈال دیا جسے آلو بھی گا لگیں اور یہ مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گئے اب تقریباً دس منٹ تک ہمارا جیس سالہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ سب نے بتانے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ